کرائیم پیٹرول نے کئی کیسز میں ہیومن ٹرافیکنگ اور بالمزدوری کے خلاف اپنی آواز بلند کی ہے آج ہمارے گنتن تردوست سپیشل ویک میں ہم بہت گرو سے نوبل پیس پرائیس ویجیتا اور بچپن بچاؤ آندولن کے فاؤنڈر شری کیلاج ستیارتی جی کا سواگت کرتے ہیں سر کرائیم پیٹرول میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ بچوں سے گلامی کرایا جانا اتحاس کی باتیں ہیں لیکن بہت درباہ کی جنگ بات ہے کہ آج کی بھی سرمناک شچائی ہے آج بھی دنیا میں اور ہمارے دیش میں لاکھوں لاکھ بچے اپنی عزت اپنا بچپن اپنی آزادی سے بنچت ہیں ان کو جانوروں سے بھی کم قیمت پر خریدا اور بیچا جاتا ہے آج بچپن بچاؤ آندولن اور قائم پیٹرول مل کر آپ کو ایک ایسا کیس دکھائیں گے جو آپ کو جھگجوڑ کر رکھ دے گا سوچنے پر مجبور کر دے گا یہ کیس ہے جھارکھن کی ایک بچی نینہ کا جب ہم دو سال کے تھے تب ہماری ماں مر گئی بابا کی دوسری پتنی ہماری سوتیلی ماں ہم کو پسند نہیں کر دی تھی اس لئے ہمارے ڈرپک بابا ہم کو یہاں بیچ دی ہے تم کو یہاں کائی بے جگہ ہے نینہ میخہ ہماری دیدھی ہے سالینی دیدھی دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی تھی ہم کو پھر ایک دن اس کی سادھی پکی ہو گئے تو تو سب کی ہوتی ہے نینہ بولو نا تم کو یہاں کائی بھی جگہ جیسے جیسے سادھی کی تاریخہ نے لگی ہم کو لگا ہم سالینی دیدھی کے بینا مر جائیں گے سمجھو کہ ہم مر ہی گئے تھے ماں ہم سوچ رہے تھے کی اجید سے بات کر کے نینہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں پھگلا گئی ہے کس آلینی نینہ دہش تھوڑی ہے جو اپنے ساتھ 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 لے کے جائے گی بہن ہے تمہاری لڑکی ہے جمعیداری ہے جب تمہارے ساتھرال مالے تانہ ماریں گے تب شوبے گا تجھے لیکن اس کو اتنا اداس دیکھ کر بھی تو چپتا ہے نا ماں دیدھی مات کرو نا یہ شادی مات جا ہم کو جھوڑ کر آلے میلا بودھو ڈولی اٹھ رہی ہے ہمارے ارتھی تھوڑی نہ اٹھ رہی ہے ایسا کھائے کہا آلے اتنا موٹے موٹے آسو دیدھی ہم کو یہاں تیری بینہ ذرا بھی اچھا نہیں لگے گا اچھا سن ہم اجید سے بات کرنے والے ہیں کس بارے میں تم کو اپنے سسرال لے جانے کے بارے میں کیا سچی سچی یہ لیچے آپ کا ڈبا آج آپ کے پسند کی آلوگو بھی بنائیے کا بات ہے روز روز ڈیفرن 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 سبجی ہے آپ سے ایک چھو بات پوچھنا تھا تو پوچھو نا وہ ہم سوچ رہے تھے نینہ کو کچھ دن کے لئے یہاں بھولا لیں کہے نہیں بس ہمارے حصے کا پیار مد دے دینا سالی جی کو اور آپ بھی اس کو سر پر میں چڑھا لیجئے گا ہم کو دیدی کے گھر نہیں جانا چاہے تھا کہے کہا ہو گیا تینے نا سب ختم ہو گیا ہم دیدی کے یہاں جاتے نہیں تو آج یہاں ہوتے نہیں ہسکڈوری جھارکنٹ کی رہنے والی نینہ سورین صرف چودہ سال کی تھی وہ ناوی ککشا کی سٹوڈنٹ تھی جسے اپنے گھر سے دور ایک گلز ہاؤسٹل میں ڈال دیا گیا تھا نینہ ایک گھاو لے کر اس ہاؤسٹل میں پہنچی تھی اس ہاؤسٹل میں اسے سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا ایک ایسے جرم کی سزا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا لیکن جرم تو ہوا تھا ایک سنگین جرم ہوا تھا جو کی ایک شرمنا خاموشی میں دبوچ دیا گیا تھا کتنا ہوا؟ میخا تم کو کار بننا ہے بڑا اوکے ہم کو پتا نہیں پر کام کرنا ہے اور بہت تیسے کمنا ہے نا ہے اور تم میں مجھے گوی نا ہے سورین سورین نینہ 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 سورین تُم آہ آہ تُم آہ سکتہ دوری سو نا تُم تو وہ نا پرسندہ کیا بات ہے پرسندہ پرسندہ ہوئے ہماری کام سے تو سے تم یہاں کیسے ہم یہی اتسا کنیا نکیتن میں پڑھتے ہیں وہ تو بورڈنگ ہے نا ہاں تم یہاں کیسے آپ ہی بیٹھ کیسا والے جی تو کتنا کچھ کرنا ہی پڑھتا پاس میں ہی انجاد پر شیشن ہے نا وہی پہ کام کرتے ہیں کوریر کمپنی میں تو لہا ہم نکلنے ہم کو دیری ہو رہا ہے ہم ملتے آپ سے ٹکے بائی آپ کو بی بائی دکھ کر تیزہ عجیب چھلا نا سارا کھا گیا ہم کو بھی بڑا عجیب لگ رہا تھا گاؤں میں انہیں پہلے کبھی اس سے بات نہیں کی ہمارے پڑوس میں ہی رہتا تھا پتہ ہے مگا اس کے ساتھ بہت بہت برا ہوا تھا اس کے ماں بابا نا دونوں مر گئے تھے کسی ایکسیڈنٹ میں اور تو نے آگے نہیں بتایا کی تیرے ساتھ کیا ہوا تھا نینہ نینہ اے نینہ پر کہ یہ ٹھیک رہے گا ایسے نینہ کو چالینے کے سسرال بھیجنا اب دمات جی بھی ہاں کہا دیئے ہیں ہاں کہنے سے ہاں تھوڑی نہ ہو جاتا ہے ہوتا ہے نا بابا ہم کو دیدی کی بہت یاد آتی ہے ہم آپے سارا کام کریں گے کوئی شکیت نہیں کریں گے اور کس کو شکیت کا موقع بھی نہیں دیں گے بابا جانے دو نا سمدھن جی بھی کافی پیار سے بول رہی تھی بھی بھیج دو اس کو کھانا کھالو آمان بان لیو سوری جلدی نکھلیں گے ہم سارا نے صحیح نام رکھا ہے اس کا نوٹنکی ہے اگر دن آری برنام خوش ہو بیٹا نمستے سمدھن جی سمدھن سمدھن لگا رکھا ہے آپ نے آپ تو ہمیں بھا بھی کہا کیجئے جیسے پہلے کاتے تھے اور نہیں تو کار راجندہ بھائی ان بچوں کی شادی تو اب ہوئی ہے ہم دونوں تو ایک دوسرے کو بہت پہلے سی جانتے ہیں ہاں ہاں سوستے ہے رمیش بھائی لیکن ہم اسے ذیمہ داری ڈال رہے ہیں کہ پھر سے ہم تُم ہم تُم لے کے بیٹ گئے ہو دیکھو سیدھی سی بات ہمری بھو سالینی کو نائنا کی یاد آتی ہے اب وہاں نائنا کو سالینی کی یاد آتی ہے ارے دونوں اگر ایک ساتھ رہیں گے تو خوش رہیں گے اور ہم سب یہاں خوش رہیں گے اور پابا جی ہم تو نائنا کا نام اب یہاں کے سکول میں لکھا رہے ہیں آپ تو صرف چھٹیوں میں ملنے آیا کرے گی آپ سے کیوں نائنا ہم کو دیدھی کو بتانا نہیں چاہیے تھا کان نائنا جیجو کے بارے میں کان کیے تمہارے جیجو جب بھکشک کوئی قریب کا ہو تو اکثر دوسرے قریبی لوگ بھی وشواس تک نہیں کرتے رکھشک بننا تو بہت دور کی بات ہے نائنا کی آتما چھلنی ہو چکی تھی اس کی بھاوناؤں کے چتھڑے اس کے پریوار والے دیکھ نہیں پائے ان چتھڑوں سے نکلنے والی آہیں وہ سن نہیں پائے اور دوسری اور دو اجنبی ایک نائنے بنی ہاؤسٹل روم میٹ میکھا اور اچانک ملا گاؤں کا پڑوسی پرسنہ نائنا ان دونوں کے قریب آگئی تھی ہم سمجھ نہیں آرہا نائنا ہم کہا کہیں ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم کہا کریں نانا تمہیں ایک بہت بہادر لڑکی ہو ہم سچ کہہ رہے ہیں یہ سچ نہیں ہے پرسنہ ہم بہت ڈرے ہوئے تھے تب اب بھی ڈرتے ہیں لیکن ہم کو بہادر بننا ہے اور اس کا سے فیکی طریقہ ہے کیا؟ اگر ہم جلدی سے جلدی کچھ بن جائے مطلب کام کرے پیسے کمائے ہماری ماں باپا کو کبھی یہ نہ لگے کہ ہم ایسی کوئی تکلیف یا بوجھ ہے ان پر ہم ہم یہ سب سمجھ سکتے ہیں تمہیں پتا ہے جب ہمارے ماں باپ مرے تھے نا تب ہم کو دکھ سے تاہا شرم آتی تھی سب سے مہربانی لینی پڑتی تھی کوئی پیسے دے رہا ہے کوئی کچھ اور ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا رہا اس لئے ہم گاؤ سے یہاں باگ کے آگے محنت کر کے کام کر کے جب پیسے ہاتھ میں آتے نا بڑا صحیح لگتا ہے ہم کو بھی تمہارے جیسا کرنا ہے پرسندہ ہم کو ہمارے ماں باپا کو بتانا ہے کہ ہم بوری لڑکی نہیں ہے ہم کچھ نہیں کیے تھے ڈیڈی کا اے دیڈی کا عید ہے اری مہا بابا کے ساتھ مندیر گئی ہے تمہارے کھانے رکھ گئی ہے بھی کھا لےنا ٹھیک ہے ہم کپڑے بدل کر رہاتے ہیں موسیقی موسیقی جیجو جیجو کیا کار رہے آپ جیجو یہ جیجو نہیں مات کریں نہیں جیجو نہیں نہیں جیجو جیجو چھوٹ دیجے نہیں موسیقی موسیقی دیکھو نینہ اگر تم نے کسی کو کچھ بھی بتایا کچھ بھی تو ہم تمہاری دیدی کو دلاک دے دیں گے اور سب کچھ تمہاری اوپر آئے گا موسیقی بات آئی سمجھ میں بچہ بابو کیا ہوا ہے نینہ کیا ہوا بابو پیٹ میں بہت درد ہے دیدی پیٹ میں درد ہے آجا بابو اٹھ جا چل دکٹر کو دکھا لاتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا موسیقی ارے کیا ہوا میری نینہ کو ابھی کچھ دیر پہلے تو اچھل کود رہی تھی اس کے نا پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے اس کو دکٹر کو دکھا لاتے ہیں ارے اسی نمبو پانی پلاؤ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم سب کو نمبو پانی پلاؤ ہے نا سب نمبو پانی پییں گے نا چلو تم جلدی سے جاؤ اور نمبو پانی بناو میں تب تک اپنے بچہ کے ساتھ ڈاکٹر ڈاکٹر کھیلتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو نینو تم نہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گے اگر گئیں تو تم اور تمہاری دیدی دونوں اپنے گھر جائیں گے اور وہ بھی ہمیشہ کیلئے پھر تمہاری دیدی سے ایک کتہ بھی شادی نہیں کرے گا چانتی ہے نا تو ارے لیمبو پانی کا کیا ہوا بھائی بس کر بیٹا جا سو جا موسیقی 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 مات کرو جیجو تیدی کیا ہوگا کیا ہوگا نینا رینا؟ نیچون ٹھیک تہا ہے؟ پتہ نہیں کہ ایک دم چھلانے لگھی نینون ان ٹھیک تہا ہے بچ مچوئی امکا جیجو آب گندے ہو بہت گندے نینا کاظ بول رہے ہو جیجو امکو چھو رہے تھے ہارچکا چھو رہے تھے کاظ بول رہی نینا بکواس بانٹ کر نینا بکواس تہی دیدی باؤت دنو سے چھو رہے ہیں ایرنات کو مجھے کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ مینہ بیٹی؟ سب ٹھیک تو ہے؟ نہیں بابا یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں کہا ہو گیا اس کو چلا رہی تھی مینہ دیکھ تُنہیں یہ سب سپنے میں دیکھا ہوگا نہیں دیتی سپنا نہیں جیجو پچھلے ایک ہفتے سے روز اب کو جھوتے ہیں چپ کر مینہ یہ کہاں باقواس کر رہی ہے آج ہی بابا جی آپ آپ تھوڑی دیر ہمیں اس کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیجے اس کو ضرور کوئی دورہ پڑا ہے نہیں دیتی پچھلے سموار کو جب آپ تینوں مندر گئتے جیجو نے ہمارے ساتھ پوک کیے چھت کر خبردار جو ایک شاب دور نکالا تو آپ کو کائے مان رہی ہے دیتی ہم کچھ نہیں کیے جیجو گندے ہیں بہت گندے وہ ہم کو گھراب کیے اس لئے ہمارا پیٹ دکھ رہا تھا سپنا نہیں ہے دیدی یہ سب سچ ہے تو یہ ہے کہ ہم اپنی بہن کو بہچاننے میں بھول کر گئے ہمارے پتی نے ہمارے کہنے پر تیرے لئے کیا کچھ نہیں کیا ماں باؤ جی نے بڑا دل رکھ کے تجھے اس گھر میں رکھا تو ان پر الزام لگا رہی ہے صحیح دیدی یہ ہی سچ ہے شالینی بہت ہو گیا یہ نا ٹک ہم لوگ اسے بچی سمجھتے تھے پر یہ بچی ہے نہیں ہمارے ہم تمہارے رشتے میں درہا ڈالنا چاہتی ہے اسے کل ہی واپس بھیج دو یہ اپنے بہن کا ہی گھر پر بات کر رہی ہے اپنے ماں باپ کی نا کٹوا دی دیدی ہم کو ایک بار اپسا اکیلے میں بات کرنی ہے لیکن ہم کو تجھ سے ایک بھی بات نہیں کرنی ہے نہ اکیلے میں نہ سب کے سامنے اور زندگی میں کبھی کل صبح ہی بابا کو فون کرتے ہیں تجھے یہاں سے لے جائیں گے ماں بابا ہم جھوٹ نہیں بول رہا ہے ہم دیدی کی زندگی کھائے خراب کریں گے ہو گئی زندگی خراب اس کی اور ہماری بھی پہلے ہی بولے تھے ویدیا تم سے مت بھجو اس کو وہاں ماں اتنی کم عمر میں اتنی حچلت اتنا گندہ کیسے ہو گیا تیرا خون انہیں بڑے بھائی سمان جیجا پر ڈورے ڈالے سرم نہیں آئی تیرے کو سرمیندہ تو ہم کو ہونا پڑے گا پورا گاؤں میں خبر پھیل گیا ہوگا زندگی میں پیسہ تو نہیں کمائے پر ہمیشہ سر اٹھا کے چیئے آج کی وجہ سے زندگی بھر سر جھکا کے چینا پڑے ماں ہم کچھ نہیں کیے بابا ہمارے ماں بابا کو سرم آتی ہے کہ ہم ان کی بیٹی ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم کوئی گندی سی بیماری ہیں اس لئے ہم کو اتنا دور بھیج دیا یہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے جیجو پر دورے ڈالے ہم کو تو معلوم بھی نہیں تھا دورے ڈالنا کہا ہوتا ہے دیکھو نینہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو لیکن اس کے باوجود تم نے بہت کچھ دیکھا اپنی زندگی میں اور ہم کو تمہاری حالت اچھے سمجھ میں آتی کیونکہ ہم نے بہت کچھ دیکھا اپنی زندگی میں اور بہت جلدی دیکھا بلکل تمہاری طرح اس لئے ہم اور تم ایک طریقے سے بلکل ایک جیسے ہیں دیکھو نینہ ہمارا ہمارا غلط مطلب نہیں تھا تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں ہاتھ دو اپنا دو ہم جانتے کہ اس دنیا میں بہت کچھ برا ہے لیکن بہت کچھ اچھا بھی ہے اچھے لوگ بھی رہتے ہیں اور تم ایک بہت اچھی انسان ہماری لئے اس دنیا میں بہت اچھی جگہ بنیا ہے تم کچھ بناوگی ہماری گارنٹی ہے موسیقی رینی پڑھ رہے ہم کچھ یاد کر رہے تھے سن ڈلی چلے گی ڈلی؟ کل امتحان ہے اور پرسو بھی ہیں نا ابھی نہیں کل پرسو بھی نہیں امتحان کے بعد پرسانہ کو وہاں پہ نوکری مل گئی ہے تو اس کو ملے نا ہم لوگ جائے کے وہاں کیا کریں گے بھجان گرتون دیکھ پرسانہ کو کافی چیزیں بتا ہے اس نے ہم سے کہا کہ ہمیں وہاں نوکری مل سکتی ہے ہم بھی پیسے کما سکتے ہیں اپنی خود کی کمائی کے پیسے تو یہاں سے بھاگنے کی بات کر رہی ہے بھاگنے کی نہیں میگا ہم اوڑنے کی بات کر رہے ہیں اور تُو یہ مت بھول کی تجھے اوڑنا نہیں ہے اوڑنا کون نہیں چاہتا لیکن ہمارے چیڑما اور ماں باپ ہمیں ڈونڈ نکالیں گے اور پھر واپس یہ ہی یہ تو کسی اور جگہ فیک دیں گے ہم پکڑے ہی نہیں جائیں گے نا اور ویسے بھی ہمارے ماں باپ یا ہماری اس سالینی دیدی کو ہماری فکر نہیں وہ تو یہ ہی سوچیں گے کہ بھلا ٹلی اور تیرے ماں باپ کو بھی تیرے کوئی خاص فکر نہیں ہے اتنا سوچ مت میگھا جو ہوگا اچھے کیلئے ہی ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی پراکرتک آبدہ آتی ہے جہاں غریبی ہے جہاں کئی بار بار آجاتی ہے یا اور دوسری چیزیں ہو جاتی ہیں جہاں پر دنگے فساد ہوتے ہیں وہاں سے بچوں کو ترہ ترہ کے لالج دے کر دلال لوگ چُرا کے اور بہلا کے فسلا کے لے کے آتے ہیں موسیقی 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 ارے یوگش بھائیہ دونوں کی فیملی نے دونوں کو پہلے سے گٹ آؤٹ کر دی ہے موسیقی چھوڑھی آپ نے کام کی دیا ہے نا کام کی بھائی پراسندہ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا اگر نہیں ہے نا تو کچھ چل کر دیکھ لو ماں کسم پسند ہو جائیں گے موسیقی بڑے دنوں سے تیرا بھائی پراسندہ نہ ہوا نہیں ہوئے نا تو کر دیتے ہیں موسیقی بھائیہ اب یہی رکھیں وہ بھی آتا ٹھیک ہے باہر سے تعلہ کائے لگایا تھا موسیقی 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 بھائیہ 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 یہ ہے یوگش بھائیہ بھائیہ صرف ہمارے لئے تم انہیں پیار سے یوگش بلاؤ گی کیا بلاؤ گی کیا بلاؤ گی گول یوگش جی وہ جتنا بولا جاتا نا اتنا کروگی دیا آزما لو بینہ آزما ایک کام پے کسے لگیں گے چلو 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 اتار ہو پڑے چلو 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 نہیں نہیں کیا نہیں کیا نہیں یہاں پہ جتنا چیکھنا ہے چلانا چلالو سمجھے ایک مچھر بھی تمہاری مدد کرنی نہیں آئے گا چلو چلو اتا رکھ اپڑے چلو 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 جلدی چلو اما کہاں لے کی جا رہے ہم کو میلے میں لے جا رہے ہیں چوس کی کیلا coloca بولا تھا موز پہ تعلہ لاغائنے کیلئے پھر بولی ہی تُو اب کی بولی نہ زبان کار دیں گے کہاں لے جا رہے ہم کو چلو کال لے جا رہے میں تاب چلو ناینا دوبی چلنا ہمارا گی نینہ 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 بہت شکریہ کشویہ person شکریہ و کرنیم دلہ سنا جن لوگا کر کام کرنا بہت دور تک جانا تنے کیا بھات کرتے ہو یوگیش بھائی صرف گھر کام کے لیے ساٹھ ہزار کاؤن دیچا ہے بھائی جی گھر کام کراؤ چاہے کیل ٹھوک کر دیوار پر ٹنگاؤ یا آپ کی جو مرجی ہو وہ کراؤ اور ساٹھ ہزار سے ایک پیسہ کام نہ لوں گا ساٹھ ہزار بہت زیادہ ہے یوگیش بھائی دگڑا پیسے سونیل جی روز وز نہ ملتا ہے اس کا آپ کے لیے ساٹھ کم بھی بولا میں نے رچری چا ہوگا نمستے بھائی نمستے لڑکی دیکھ لو یہ 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 کر پائے کی ہو جائے گا بھائی جی بھائی صاحب یہ چک چک تو نہیں کرے گی نا بھائی جی انسان ہے کبھی کبھی چربی چڑ جائے گی تو پیٹ پیٹ کے سودھار دے گا ایک میرے ڈیزر میں صرف کچھ سمجھا کیا تو چلا آجا رچری مرنے پتہ ہے کہ تو وہ سمارٹ والی ہے سکول بھول گئی ہے لیکن مارے سے یہ تیری سمارٹ گری نہ چلے گی اور بھاگنے کی سوچیو بھی مت پوری دلی چیر کے دھوڑ نکالوں گا تیرے کو لال مرچ سے نہلاؤں گا تیری وہ دوست ہے نا تیری میرے گا مارے پاس ہے تو ہمیں تکلیف دے گی ہم اسے تکلیف دیں گے گندی والی تکلیف دیں گے اس لیے مو بند دماغ پر جتنا بولا چاہے وہ اتنا ہی کرنا بس کام کرنا یہ بہت درباہ کی جنگ بات ہے کہ بچوں کے مددوں پر خاص کر بچوں کی گمشدگی کے مددوں پر بچوں کے بال بیع پار کے مددوں پر ٹریفگی کے مددوں پر سنسد میں ایک بار بھی ڈھنگ سے پورے دن بحث نہیں ہوئی تو اس کا عارض یہ ہوا کہ سماج میں اور راجنیتی میں ہر جگہ پر شاید بچے وہ اسطحان گرہنڈ نہیں کر پا رہے ہیں بچوں کی وہ پراتھمکتائیں نہیں ہو پا رہی ہیں جو کہ ہونے چاہیے موسیقی 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 نینہ 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 شاریرک یادناؤں سے زیادہ نینہ کو گلٹ اور پشتاوہ ٹارچر کر رہا تھا کیونکہ اس نے اپنے ساتھ اپنی سہیلی میگہ کو بھی آنے کے لیے رازی کر لیا تھا اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ میگہ اس وقت کہاں تھی اور کس حالت میں تھی سمائے بیٹھتا جا رہا تھا ہفتے مہینے بن گئے تھے اور مہینے سال بننے جا رہے تھے لیکن نینہ پر اتیار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے آخرکار نینہ نے ایک دن تیہ کر لیا کہ اب اور نہیں اے سلو موشن کی اولاد اتنی گہری سوچ میں کیا ڈوبیا تو اے جلدی جلدی ہار چلا تجھے دکان جا کر سامان بھی لانا ہے اور یہ اے یہ کیا اے یہ بھنڈی تُنے ابھی تک نہیں کاٹی تیری ماں کر کاٹے گی کیا اسی لئے کیا ہم نے تیرے ساٹھ ہزار دیئے تھے چل جا دکان جا کر سامان لے کر آپ اور پھر اس کے بعد آ کر یہ بھنڈی ہے نا یہ بھنڈی کاٹ سمجھے اور پھر کچھ اور کر پھر کچھ اور اگر میں نے تجھے بیٹھے ہوئے دیکھا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور اگلی بار اگر میں نے تجھے ایسے کھڑے ہوئے ٹائم پاس کرتے ہوئے دیکھا نا تو تمہیں تلو سر بھی پھوڑ دوں گی تم کہیں کی کئی بار ہم سوچتے خود خوشی کر لے ویسے بھی ہمیں کوئی یاد نہیں کرتا ہمارے گھر والوں کو ہم نہیں چاہیے تھے لیکن میگا کے لئے ہمیں بہت خراب لگتا تھا اس نے ہم پر بھروسہ کیا تھا وہ ہماری وجہ سے فس گئی تھی اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم خود خوشی نہیں کریں گے بس میگا کو بچائیں گے کسی بھی حالت میں ہم ہر روز تھوڑے تھوڑے پیسے بچا رہے تھے تاکہ ایک دن اتنے ہو کہ ہم اس گھر سے بھاگ سکیں اور میگا کو ڈھون سکیں نینہ، نینہ، دو بھی چلنا نینہ، 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 نینہ یہ لے، دیڑسوں ہیں پکڑ اور یہ لسٹ ہے یہ لے، جلدی سے جا کر سارا سامان لکھ رہا اور سارا جلدی ہاتھ پر چلا سست کہیں کہ چل نکل موسیقی 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 بھائیا کھللرپور سٹیشن چلو گے بہت دور ہے یہ کتا دور ہے؟ پورے ایک سو پچیس روپے دور ہے ٹھیک ہے چلو موسیقی 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 ایک ٹکٹ چاہیے جھارکھن کے لیے جھارکھن میں کہا کہا ہسکڈوری ہسکڈوری ایسی کوئی جگہ نہیں جھارکھن میں ہے ساپ ہم وہی کے رہنے والے ہیں وہاں بیل گاڑی جاتی ہوگی دن نہیں اڈو بچے بیڈپ بتائیں انجادپور وہاں تو رکھتی ہوگی نا ہاں ڈیڑس روپیا آو بیڈا موسیقی امکل جھارکھن کو جانے والا ٹرین ہی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے کہا بھابین ہے بول بول ورنہ ٹھیکڑڑے کر دوں گا ہم کو نہیں مالو ہم ان لوگوں سے بھاگ تو پائے تھے لیکن ایک ہی بات سوچ رہے تھے کہ جب ان لوگوں کو پتا چلے گا تو میگا کا کیا کریں گی یہ لوگ اس کو مار ڈالیں گے تو نینہ بھاگی نہیں وہ چلتی ٹرین سے اتر گئی تھی کیونکہ اس کی زندگی کی ٹرین نے وقت سے پہلے ہر قسم کی سٹیشن دیکھ لیا تھے اس سفر نے اس میں ایک الگ ساحس بھر دیا تھا وہ کسی بھی صورت میں اپنی ایک ماتر دوست میگا کے ساتھ دھوکا نہیں کرنا چاہتی گی اس سے زیادہ کون جان سکتا تھا کہ دھوکا کیا ہوتا ہے میں لیا ہوں گا تو پہلے فور تو رکھ چل صاحب صاحب ہمارے مدد کیجے صاحب ہم جار کن سے ہمارے تو اس میں گا وہ لوگ اس کو لے کے گئے صاحب وہ لوگ اس کو مار ڈالے کے پلیز وہ یوگیس اور پرسانہ اور بھی لوگیں صاحب وہ لوگ اس کو کالی گاڑی میں لے کے گئے پلیز صاحب مدد کیجے وہ لوگ اس کو چھے ساتھ میں نے پہلے لے کے گئے صاحب پلیز صاحب مدد کیجے اے چھوڑی آرامس آپ بتا ماجرہ کی ہے موسیقا موسیقی موسیقی ہماری دوست میکا کو بچا لیجی ہم اس کے بینے واپس نہیں جائیں گے اس تم پر بہت بہت ساکی آئی صاحب ہم اس سے دھگا نہیں دے سکتے یہاں کوئی فلم کا ہیرو بھی گم ہو جائے نا تو اسے بھی ڈھوڑنے کے لیے ٹائم لگے ہیں جانے ہی کیوں کیونکہ یہاں ہر کوئی ہیرو ہے لیکن تو فکر نہ کر تیری سہیلی کو نام کی ہے اس کا میگا میگا پرساد صاحب ہماری جیتنی ہے جھارکنوڑی سکول سے اس کی پوٹر مل سکتی ہے صاحب میگا لیکن تب تک تو کی کریں گے پہاں رہے گی کھائے گی پیے گی ہم کو نہیں معلوم صاحب مجھے معلوم میں تجھے کسی ڈھنگ کی جگہ پہ لیدا اور جب تیری دوست مل جائے گی تو پھر تم دونوں کو چھارکن بھیجا جائے گا تینکیو صاحب تینکیو تو نچھا کیا ہے جو یہ چھارکنوالی ٹرینما کے لیے ناں گئی کا ہے صاحب جن لوگ نے تجھے بیچا ہے ایسے ہی دللے ٹرینوں میں گھوما کرتے ہیں اور اگر تو ان کے ہاتھ لگ جاتی تو تو بہت بورا ہوتا تینیسا لیکن اب ہم کو لگتا ہے کہ ہم تھوڑے سمجھدار ہو گئے ہیں اب ہم لوگوں کو تھوڑا پہچان سکتے ہیں صاحب سالو ہو گئے وردی پہنے ہوئے پھر بھی ہم سے چوک ہو جاتی ہے یہ انسان نام بڑا ٹیلہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتے ہیں اس لیے کبھی بھی کسی اس نے بھی پہ بھروسہ نہ کریں جو پولیس کی جواب دے ہی ہونی چاہیے اور جو ساماجک سروکار ہونا چاہیے اس کا آبھاؤ ہے ہم لوگ بھی جب کوشش کرتے ہیں کہ پولیس مستعدی سے کارربائی کرے دوربھاگی سے یہ نہیں ہو پاتا ہے سروچ نیائلے نے آج سے لگ بھگ دو سال پہلے ایک بہت سخت نردیش دیا کہ ہر معاملے میں مقدمہ درج ہوگا جو بھی بچہ چُرائے گیا ہوگا اس کے معاملے میں اور اس بچے کی پوری جانچ پرتال کی جائے گی لیکن دوربھاگی سے یہ بھی ابھی تک ہماری سرکار ہمارا سماج ہماری پولیس نہیں کر پا رہی ہے یہ سب کی ساجہ جمعباری ہے کہ ہم اپنے راج نتگیوں پر اپنے ادھکاریوں پر یہ ساماجک دباؤ بنائیں اور خود بھی یہ نتگ جمعباری محسوس کریں کہ کسی بھی بچے کے ساتھ اس طرح کا یون شوشن نہ ہو کسی بھی بچے کو اس طرح گلام بنا کر بیچا نہ جائے خریدا نہ جائے نینہ غلامی کی پنجرے سے نکل تو گئی تھی لیکن اس نے آزاد آسمان کی طرف اڑان نہیں بھری کیونکہ وہ اپنی سہیلی میگا کو پیچھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اس نے میگا کو ڈھونڈنے کا ذمہ اب ایک پولس کانسٹیبل کو دے دیا تھا جو اتفاق سے اسے ٹکرا گیا تھا کیا یہ ٹکرانا اتفاق تھا کیا نینہ واقعی خطرے سے باہر نکلی تھی یا پھر ایک نئے دلدل میں دھسنے والی تھی کیا اس کی سہیلی میگا واقعی اسے ملنے والی تھی جب ہم آپ کے سمخش اس طرح کے کیسز پیش کرتے ہیں تو بچوں کے پرتی ہنسا کو دکھانے کو لے کر سرکار کے ایک سے ایک نیم ہیں جن کا سخت طریقے سے پالن کیا جاتا ہے یہ اچھی بات ہے لیکن اتنا ہی اچھا یا شاید اس سے اور اچھا یہ ہوتا کہ ریال لائف میں بچوں کے ساتھ جو ہنسا شوشن، اتیعچار اور سخت کیا جائے اور ساتھی ساتھ ایسے اپرادھیوں کی سزا زیادہ سے زیادہ ہو اور ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ دکھائی جائے نینہ کی کہانی کا دوسرا اور آخری بھاگ ہم آپ کو دکھائیں گے کل رات گیانہ بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں اور یاد رکھیں صحیح وقت صحیح قدم سترک رہیں جے ساتھ اپنا خیال رکھیں